موسیقی 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 نام پر سعودہ کرے ہم تو وفادار ہیں ہم تمہاری طرح ہم تمہاری طرح نہیں جنہوں نے پہلے سے اپنے نبی اور خدا کی بارگاہ میں مدد کرنے سے انکار کیا تھا ارے ہم تو ان شہابہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے نامو سے رسالت کے لیے سمندروں میں کودتے وقت کودنے کی بھی فکر نہیں کی تھی اور کہا تھا اگر کودنے کا وقت آ جائے تو ہم مصطفیٰ کریم کی خاطر یہ بھی کر سکتے ہیں اس لیے جو حضرات عالم ہیں خطیب ہیں وائز ہیں امام ہیں وہ اپنی مسجدوں سے اپنی قوم کو محبت رسول کا درس دے نامو سے رسالت کی حفاظت کے لیے تیار کرے اور جو اسلامی فوج ہیں وہ دشمنوں سے برسرے پیکار ہونے کے لیے خود کو مسلح کرے رسول کریم علیہ السلام کی عصت و ناموز کے لیے پہرے دیے جائے جنہوں کو نیٹ کی دنیا میں مہارت ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اسلامی مواد فراہم کرے اسلامی میٹر قوم تک پہنچائے اور اس بداخت بدوقت قوم یہودی اور نصرانی ان کی مکاریوں سے پردے ہٹائیں مسلمانوں یہ تمہارے دشمن ہیں اور سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے اس کے بعد تمہارا دشمن مشرک ہے اس کے بعد تمہارا دشمن جو ہے وہ نصرانی ہے قرآن نے کہا فرمایا سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی ہے اس کے بعد مشرک ہے ہاں یہودی اور مشرک کے بعد جو نصرانی ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں مگر یاد رکھنا وہ بھی تمہارے مخالف ہیں اس وقت ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سطح و ناموس کے لیے متحد ہو کر کے برسر پیکار ہو اور دشمن کے پنجے کو موڑنے کے لیے تیار رہے اور اتنا یاد رکھیں کہ جو عام حضرات ہیں عام لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں ہم کس طریقے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے پہرا دیں ارے ہمارا معاملہ تو یہ ہم علم نہیں رکھتے ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس مال بھی نہیں ہے میں کہوں گا ہاں تمہاری بھی ذمہ داری ہے اور تم بھی کر سکتے ہو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ملک کے امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے ان ممالک کے سفارت خانوں میں اپنا احتجاد درج کر آیا جائے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں اور ان کو بتا دیا جائے ہمارے اندر بھی اتنی طاقت ہے مصطفیٰ کے غلام ابھی زندہ ہیں ان کی غیرت مری نہیں ہے ان کی حمیتیں دینی سرد نہیں پڑی ہے آج بھی ہم دشمن سے آج بھی ہم دشمن کی آج سے آج ملا کر بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بھی برا جانتے ہیں زمان سے بھی برا کہتے ہیں اور وقت آیا تو انشاءاللہ ان کا کام تمام کرنے کے لیے بھی تیار ہے بس اسی شیر پر اختتام کرتا ہوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ تعالی میری اس گفتوں کو اپنی بارگاہ میں